بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد ورنگزیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سری سکس او سکس اب تک کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ کے خطبت میں حاضر ہوں ڈی پیو لیا ڈاٹر ندہ عمر چٹھا نے مارڈل تھانا سیٹی لیا میں آج کھلی کے چہری لگائی کھلی کے چہری میں انہوں نے سائلین کے مسائل سنے اور آکامات بھی جاری کیے اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کرنا ہے پیسہ جتنا بھی ہو اس میں آپ کرپشن کریں گے اس میں برکت نہیں ہوتی اور لالچ ہی بڑھتا ہے اور قرآن پاک میں دی ہے کہ یہ سب سے بڑی چیزیں ایک piece of mind ہے نفس مطمئنہ ہے اور جس نے نفس مطمئنہ پھا لیا اس نے سمجھو کہ دنیا میں ہی اپنی جو ہے نا سکون اور جنت پھا لی ورنہ تو یہ لالچ اور یہ ساری جو چیزیں ہیں نا اور پھر ہر مال جمع کرنے والے پر اللہ تعالیٰ نے لانت ڈالی اور پھر حاویہ اور کیا کیا جہنم کی سکتے نہیں ہیں ہم سمجھتے نہیں ہیں پتہ ہم سب کو ہوتا ہے تو اسی لئے وہ جو ہے عمربان آنے والے سائلین سے کتاب کے بعد ڈی پیو لیا ڈاٹر ندہ عمر چٹھا نے فردن فردن آنے والے سائلین کی درخواستوں پر سمات کی اور ان کو تفصیل سے سنا اور موقع پر اکامات جاری کرتے ہوئے افسران کو ہدایت کی کہ ان کے مسائل پھونی کو پھر آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب میتے بہت خوشی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کیا ہوا کیا ہے مسئلہ کیا ہے چیک کا ہے ایک ہزان مولے پہ ہم دبارے سکتے ہیں اور ڈی پیو صاحبہ نے کھولی کچہری لگائی جیسے کہ ابھی کھولی کچہری ہم نے سٹی تھانے میں کی بھی ہے اور اس سے پہلے ہم نے چوک آزم تھانے میں کی تھی اور اس سے پہلے ہم نے کروڑ میں بھی کی ہے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو ہے تھانے لیول پہ جو ہے ڈسٹرک پولیس آفیسر خود جائے اور وہاں پر وہاں کے رہنے والے رہائشیوں سے ایک ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو اور ان کے جو مسائل ہیں انہی کی دہلیس پہ ہم حل کر سکیں اور اس میں اس کا ایک مقصد ٹاؤٹ مافیا کو بھی ختم کرنا ہے کہ سب کو یہ اس بات کی شورٹی ہو کہ جو ڈی پی آفیس کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں ان کے کوئی مسائل ہیں کوئی پولیس ریلیٹڈ ہے یا کوئی کرائم سے ریلیٹڈ ہے تو وہ آ کے ڈائریکٹ جو ہے مجھے بتائیں اور تاکہ ان کے جو مسائل کا ہے حل وہ ٹائملی ممکن ہو سکے ہم اس وقت موجود ہیں سٹی تھانہ لیہ میں یہاں پہ کھولی کچہری کا انعقاد کیا باروی صاحب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس کھولی کچہری کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اس حوالے سے بات کرنے کا موقع دیا عرض خدمت یہ ہے کہ کھولی کچہری کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر لوگ جو ہے اپنی باتیں کھول کر بیان کریں مسائل بیان کریں اور اس پر جو ہے فروڈ فول اس کا ریزلٹ ہونا چاہیے اس پر بقیدہ ماشاءاللہ یہ ان کا از خود ڈی پیو سہبان یا یہاں کی پولیس کا از خود یہ اقدام نہیں ہے بلکہ وزیر علیہ پنجاب اور رو سردار علی جو آئی جی پنجاب ہیں یہ ان کا ویان ہے اور لوگوں کو مقصد انصاف فرہام کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کیونکہ دفتروں میں آفس میں ڈی پیو سہب کے آفس میں یا افسران کے آفس میں انکوئیریاں یہ وہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے وہاں کھول کر بات نہیں ہو سکتی چلو یہ ہفتہ وار یا پندرمہ دن یا مہینے بعد بھی اگر کھولی کچہری ہو تو چلو لوگ اپنا کھول کے اپنا مسئلہ بیان کریں گے اور انشاءاللہ اس کے فروڈ فروڈ فل نتائج نکلیں گے اور اس پر احکامات دینے کے یہ پابند ہیں اور وہ مسئل حل ہوتے ہیں کیونکہ ان کی کھولی کچہریوں کی رپورٹ بھیجنی پڑتی ہے ان کو رپورٹ بھیجنی پڑتی ہے اور اس کھولی کچہری میں جو بھی کچھ لوگ شکایات کرتے ہیں تو اس کا ضرور ان کو اس کا بینیفیٹ دیا جاتا ہے اور اس بقاعدہ ان درخواسوں پر احکامات صادر کیا جاتے ہیں اور ان پر فروڈ فل جو ہے اس کے نتائج نکلتے ہیں جو بھی درخواسیں یہاں پر پیش ہوتی ہیں اس پر بقاعدہ کاروائی ہوتی ہے اور اس کی بقاعدہ رپورٹ آئی جی پنجاب اور وزیر اعلیٰ کے پاس جاتی ہے اور اس پر بقاعدہ اس پر احکامات صادر کیا جاتے ہیں مہربانی اسلام علیکم جی جنب اب تک کے لئے اتنا ہی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ نگے بان